مجلس پاک پاک سمات فرمائے کوشش کرو اے آخری چار پنج مولد مداخ خان تسی سونے امداز دنال سن لیسو انشاءاللہ او سونے امداز دنال پڑھ لیسن اجاوی تھوڑا جا میربانی کرو چاہے نال نال ہو آونا یار کچھ نہیں ہندا بھئی جافر تساں بانی یہ مجلس ہو میربانی کرو ہکے قدم تسیمیں اگے آجاؤ چاچا سلام تسیمیں آئے پچھو جڑے نال بیٹھے بسم اللہ آو جی نیڑے نیڑے آجو کچھ نہیں ہندا آو جی خاندانی علی محمد ازاد کے بلند صلوات پڑھو اللہم صلح علی محمد علی محمد دعویٰ قدی نی جھوٹھا ہندہ جنال اوندے دلیل ہوئے اکر بھئی تے اپنے واجب الحترام دے حوالے نمبر دعویٰ قدی نی جھوٹھا ہندہ جنال اوندے دلیل ہوئے شہرہ دے مدعی مقدمہ او جیت لیندے جنال قابل وکیل ہوئے مدعی مقدمہ او جیت لیندے جنال قابل وکیل ہوئے جیڑا بندہ ذکر نو داد دے ونوستے بیٹھے او بھلے دعویٰ قدی نی جھوٹھا ہندہ جنال اوندے دلیل ہوئے مدعی مقدمہ او جیت لیندے جنال قابل وکیل ہوئے شہرہ دے حناز میکوں اعلان سنگن بندہ جتنا زلیل ہوئے اجاجدی مرضی کو پھیر دیندہ حسین جیندی افیل ہو شہباز پاکستان سید زاکرین کاریل قصائد عبرو قصیدہ واقف رموز قصائد مقدم المخادیم بحر المصائد غم کے وحر بیکران عزت امام بزم زاکرین دے مسلمہ شاہ سوار زاکری دنیا دے بہت ہی منفرد پیارا اور لادلہ جانان میں نہ دی کی تعریف کران میرے کوئی لفظ ہی نہیں کہ میں نہ دی تعریف کران بہارالو ممبر پاک تے ذکر دے وارسن آگین انشاءاللہ حرف آخرتے پرسن قبل اندے زاکرِ حلویت مددہِ آلِ محمد جناب علیہ شرف سنارہ صاحب اندے فرنباد زاکرِ حلویت جناب مقصود رضا دوکر صاحب اندے فرنباد زاکرِ حلویت جناب طاہر عباس سیال اور حرف آخرتے سید و زاکرین جناب آو سید مشتاق و سنشاہ صاحب نقوی اوپرسن برعظمتِ آلِ محمد بلان سلام دعاِ ظہورِ امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن سلواتگا لہے وعلا آبائے ہی فی حاضح سات وفی کل سات من سات لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینہ حتا تسکنہو ارزکتو ان وطمت اہو فی ہا طویلہ یا رب محمد وعول محمد وعجل فرجعول محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعول محمد بارویں امام دی آمد سلامتی واسطے سارے مومن ملکے با آواز بلاند سلوات پڑھو سبت بہلے دعا ہے مالک کائنات تسا مومنان دا مومنات دا اس مقدس مقام تے ٹورایا منظور فرماوے بانیاں نے مجالس دیے صفحے عذاب اچھائی میں حکیر دی نوکری ایک خرچک رجات اے لنگر نیاز محمد وعال محمد اپنی باہرگاچ منظور فرماوے ملکے با آواز بلاند سلوات پڑھو تواڑی سلاہ ہے میں مجلس پڑھا سلوات آ دے ہیں تو ساور جگ کی سلوات پڑھ دے ہیں محمد وعال محمد گل حک زینج رکھنی ہے ماں پہ او دی گود دی وچو ذکر سنا لگیو جھانگ دا غیور مجمہ میرے سامنے بیٹھے توجوے جہنو اصداد محترم خود دعا دے ہیں ممبر تے آجا میں او کیا جا زاکر ہو سی جنگل ہو گال سمجھئے دوسران مکی آگیا وہ جہنو باوے جی اور آب دعا دے ہیں میں سنے نائن او زاکر کتنا ہو سی تو باتوزہ چپ کر کے سنن چھڑو تو میں نو ارمان کوئی نہ لگ سی ایک سلوات پڑھو سرکار دی زادتے اے دعا جڑی میں تو انہوں سنو ہمیں لگا تو باتھوڑی جی نوکری مل کے باواز بلند سلوات پڑھو میں اے زکر پاک شروع کرنے عزو باللہ من شہدان لئین رجیم بسم اللہ الرحمن بہیم حسین دیزادتے بلند بسم صلوات اللہ بسم صلوات اسلام علیہ وسلم امبیاء والمرسلین رسول دلات درود ہو باواز بلند ملکے باواز بلند سلوات پڑھو و آلی تیبین تاہرین نلماسومین غلانت اللہ احیالاو آدائیہم اجمعین اللہ یوم الدین بے شمار امبا امبا دو فگات گا للا او دو بار گا و دو للا آفِ کتاب المجید وفرقان الحمید آو بسم اللہ الرحمن الرحیم سیم دیزات درود ہو باواز بلند یایوہ الانسان امہ اگر رکا امبرو بکل کریم حسین دیزات درود ہو باواز بلند ادو اور کسے نہیں آمنا تو سا میرے پاسے بیکھو جتنی میں محنت کر رہا ہوں تو سا سونا حق کا دا کیتا ہے اس ٹیم لیکن میں چاہنا جڑے دو چار منٹ میں اور نوکری دیمنی وہ بھی میں توڑے کل دو آلہ لہا شانِ علی ویچ ایک ربائی عرض کرنا جانا توجہ جوان بھائی ٹھیک ہے عرض کر یا اللہ کی تخلیق اللہ کی تخلیق کاشہ کار اینی ہے جاگے یا رہا تجھنا رہے بسم اللہ جیڑا ستا بیٹھا ہے میں انہوں کی آگ سکتا ہوں جب میں دو سترہ ہو رہا کھڑی ہیں جا جیڑا بندہ آجاتا ہی ہے حلیہ ہی نہیں تھوڑے جی کوشش تکرہ نا تمہیں بھی رہن تھوڑے جب بول بھو اللہ کی یہ میرے دل دی آواز ہے یہ میں محنت کر کے یہ جا تیار کیتی ہے تو انہوں سنا ہوں انہوں نے آواز دے اللہ کی تخلیق اللہ کی تخلیق کاشہ کار اہلی ہے یہاں بسم اللہ اللہ کی تخلیق کاشہ کار اہلی ہے ہر دور میں مرسل کا مددگار بولو ہر دور میں مرسل کا مددگار بولو ہر دور میں مرسل کا مددگار اہلی ہے اہلی ہے اہلی cœur اے مددگار لہا تکسل آواز راضی بیٹھے ہو مل کے باوازِ بلند سلوات پڑھو جائے مجلس دی قبولیت واسطے اچھی سلوات پڑھو ایک قصیدہ اس دن بعد ایک کوئی وینڈ ٹھیکے دو یا چار منٹ لگ سن بلندہ باوازِ بلند سلوات پڑھو مجلس دی قبولیت واسطے اچھی سلوات پڑھو اصا مولا علی سرکار نو نہیں ودایا ٹھیکے اللہ آکھے پاک محمد مصطفیٰ نو خم غدیر دی مقام تے پلانا دی ممبر تے کھلو کے اللہ بھی مرضی نال نبی اندھ سلطان نے اعلان کی تے من کنت مولا ہو فہازہ علی المولا آباد رو بھئی آباد رو یوں میں قصیدہ پڑھنے بھئی اصا مولا نو نہیں ودایا اللہ دسے حکم کی تحت پاک محمد ساڑھے تک پیغام پہنچائے ایک سلوات پڑھو میں قصیدہ شروع کریں اLucی اے اپے اصا نہیں کر دے تری ف سارے داران دیا اے اپے اصا نہیں کر دے تری ف سارے داران دیا اے اپے جیڑا بندہ توجہو جنا بیٹھو ہے او ارمان باد جس نلکسی بھائی سنیاں میں نہیں پڑھا نہیں شاک کوئی نو سی اے اپی ایسا نہیں کر دے تریبہ ترہاں دیاں تے اللہ دا قرآن کرے اوہ سنام پنیا بھاراں دیاں آباد رو تو سا جندے رو مولا پاک اس نگرینو تاکی احمد آباد رکھے تھوڑی جی میند کردام آج کال بندے کعبے دی عظمت نو بھول گئے اے اوہ کعبے جس دے پاسے بندہ مو کر کے نماز نہ پڑے تا نماز نہیں ہوں دی بولو یار گالدی تاہیت کرو کعبے دے پاسے بندہ مو کر کے نماز نہ پڑے تا نماز بولو یار نماز نہیں ہوں دی آمید اس رچانہ اے کعبہ کیا ہے کعبے دا مقام کیا ہے کعبے دی عظمت کیا ہے اس کعبے دی عظمت ودھی کی میں شیر دن آنگی دس رچانہ تاروں پہ کرے نا جیڑا بندہ بھول گیا ہے اس نو یار پیدوینہ دے گل گل پیادا ہوں شیعان دے پہ شوا دا گھر ہے محمد دے پھیرا دا گھر ہے بولے یار ہاں تجھے نہ رہے زندہ سلامت رو سارے شیر ایک ایک لفظ دے نال نال میرے نال نال سفر کرنے لطف تانسیب شیر مکمل کرنے جانا گل گر پیادا ہوں demanding grapes محمد دے پھیرا دا گھر ہے شیاند پیش وادہ گھر ہے محمد بے بھیراد ہے شیاند ہاتھ چینار ہے گری زمانہ جتے آگ سر جکاند ہے او کعبہ مرتضی دہ گھر ہے او کعبہ مرتضی دہ گھر ہے تو اکھنا لے کر جا کے زیارت دیوارا دیاں تو اکھنا لے کعبہ ون کے ویکت سی زیارت دیوارا دیاں گوائیں پیڑیں نشانیاں درارا دیاں بہت قیمتی شیر چھوڑ ونیا اور کسیدہ جب بڑھا لیکن نہیں ہو پڑھنا ہی ہو ہکو شیر ہکو وین پاک نبید دورچ زاکر دا کام میں میند کرنا ٹھیک ہے شیر دینا شیر دا ہر کو پڑھ سکتے گل کر کے تھوڑ جی شرع وقت شیر پڑھے اس نو زاکر امام حسین آدن ٹھیک ہے میں چاہنا تو اٹھے سہنے دل تک میری گل اترے دل لے چو دعا آوے پاک نبید دورچ کچھ ایسے لوگ ہیں میں صحابی نہیں آتا کچھ ایسے لوگ ہیں جڑے فجر دی نماز تے لیٹ آنڈے ہیں توجہ کریں یار پاک نبی پوچھیا بھئی تو ساتھ دیر نال کیوں آنڈے ہو انہا کہا یا رسول اللہ جس گلی چوہ سا گزر دے ہیں اس گلی دیوے چھے گی یہودی دا گھارے تھے اسے کتا رکھے ہوئے ہیں ہون تو سمجھ آئی ہو سی میں پہلے بھی آکھے ماں دی گو تو ذکر سونا لگے ہو تو انہاں سمجھا ہوا دی لوڑتا نہیں لیکن تھوڑی بھی محنت کرتا یہ اپنے چھوٹے بچے آواز تھے چھوٹے بھائیاں آواز تھے اللہ دے نبی نو جدائن آکھے یارسول اللہ جس گلی چوہ ساں نے اتوجہ کریں جس گلی چوہ ساں دے ہم اس گلی دیوے چھے گی یہودی دا گھارے اسے کتا رکھے ہوئے اوہ کتا سا نو تکلیف دیں دے اگے ساڑے کپڑے نجس کردائی انہوں سا نو زخمی بھی کردیں دے نبی انہے سلطان دے چیلے تے حلکی جی مسکرات آئی سرکار فرمینن یاد رکھو تو سا ہی اس گلی چوہ دے اس گلی چوہ دے سلمان بھی آن دے جاگے علی اللہ جاگے یار جاگے اب آدھرو زندہ و سلامت میں تونے گلدہ سا اس پاس آلے تاں بوں سونا پہ بول دیں اس پاس آلے ہاتھ چاہ ون دو بے زارن گل سنو ہاتھ چاہ کے دات دے ون دے نال توہین نہیں ہوں دی ٹھیکے بزورگ زاکر میرے پڑھ دے رہاں دیں دنالے میرے استاد موطروں بھی پڑھ دیں بے جیڑا مومن ہاتھ چاہ کے دات دے وے اس نو فالہ جا نہیں ہوں دا جیڑا بیماری تو بچنا چھان دے نالے جدو مومن ہاتھ چاہ کے دات دیں دے اللہ جبریل نو حکم دیں دے ون جبریل جس ہاتھ تج رزک کوئی نہیں اسنو رزک دے جس ہاتھ تج اولاد کوئی نہیں اسنو اولاد دے جناب سرور کائنات فرمایا اس گلی جو تا سلمان میں گزر دے تو سکی نہیں آتے انہا کہ یا رسول اللہ نماز مکمل ہو گئے تھوڑی یہ تقریف کرو یہودی دے گھر تک ساڑے نال لگے ہو اگے پاک نبی پچھے صحابہ وہ بھی نال نال چل رہے ہیں آو پچھلو آگے یہودی دے دروازے تھے دا کلباب کتاب اندرو یہودی بہر آیا ڈٹھا سرور کائنات دے چہرے دی زیارت کی تھی آدھے یا رسول اللہ تو سا میرے دروازے تھے کیوں تشریف لے آئے ہو اگر کوئی حکم ہا کہنو کرنو گھلوہ میں حاضر ہو بنیا اللہ دے نبی نے فرمایا اے دا ساتھ ہیں کوئی کتا رکھے ہوئے ہاتھ بن گیا دے جی یا رسول اللہ میں ایک پال تو گتا رکھے ہوئے سرکار فرمایا تیرا او کتا میرے انہا بندے انوں تکلیف دیں دے کپڑے نیجس کر دے یہ نماز تو لیٹ ہوئے دن یا رسول اللہ او کتا ہے میں اس انکیویں سمجھا سکتا میں لے آنا تو ساپس دکل پچھلو جو او انہاں تکلیف کیوں دیں دے توجہ کریں توجہ کریں بھائی جھنگا لے ہو سرچا میں ایسا شیر پڑا مومنہ دے چیرے جڑے نفر غلاب دے وانگو کھڑ جاویں مومنہ اشاش بشاش ہو جاویں کتا یہودی لے آیا جدو کتا سامنے آئے ادھا یا رسول اللہ ہوں بے شاکے دے کلو آپ پچھلو اللہ دے نبی نے کتے دے پاس اشارہ کیتا دیکھ کے فرمایا اے دسا تو انہاں تکلیف کیوں دیں اللہ نے کتے نو فسی عربی زبانت زبان عطا کی تھی عربی زبانت بولے پاگ نبی نے جدو پچھی ہے تو انہاں نو تکلیف کیوں دیں کتا پڑی زبانت پاگ نبی دے سوال تا جواب دیکھے انہاں دے پاس اشارہ کر گیا دے یا رسول اللہ میں کیا کرا اے لی دی دشمنی کر دیں میرے مالا دے نا تو سڑ دیں جیو 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 ہاتھ اچھے نہ رہے حیراری آباد رو بسم اللہ بسم اللہ زندہ و سلامت رو اللہ دے نبی جدو پچھیے اس میں لے ایک گتام پاگ نبی دے سوال تا جواب دے کے انہاں صحابیوں نے پاس دے گیا دے یا رسول اللہ میں کیا گرا اے لی دی دشمنی کرد میرے مالا دے نا تو سڑ دیں آلی دشمنی کرد میرے مالا دے نا تو سڑ دیں دلیں میرے پیش واد کرد تھی پھر میرے سامنوں گزرد تھی پھر میرے سامنوں گزرد زبانہ رکھو بند کر کے اینا گہ دراندیاں زبن رکھو بند کر کے اینا گہ دراندیاں حضوری تڑی اٹھئے ہیں اوہ حصابر دراندیاں اینا گہ دراندیاں جانگے جانگے سمو نہیں اینا گہ دراندیاں آدھا پیام بیٹھا دھوڑ پجھیندائی چہرے توں بیٹھا دھوڑ پجھیندائی چہرے توں ڈی لاندہ پی ایک کو بین تے چم بھیڑ دی سیاد پیچانی سیاد دی ارمان سگر دے تے کونک فان گریب ڈی لاندہ پیچھیندائی چہرے 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 تے کونک فان سامین محترم دعا ہے بانیان مجلس سیزا میرے واجب الہترام زاکر اہل بیت برادر محترم جناب مارا شکر حسین جتینہ صاحب اور دیگر جتنے بھی اجدی مجلس پاکتے بانیان ہن جس علاوان لینال بیونا حصہ ملائے خالق کینات تمام دا خرچ خرجات کوشش کاوش لنگر نظر نیازا اپنے دربارے آلیچ منظورت مقبول فرماوے جتنے سجے خبے سامنے جتے جتے بھی تشریف فرماو میربانی فرمو ملک پاکستان دین امر شخصیت شاہ باز پاکستان سید و زاکرین کاریون کا سائدہ بروے کسیدہ واقع فرمو